دوستو ای پی آفو کی طرف سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاؤں گا اس خبر کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سی ریکویشٹ ہے ایک ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کیجئے لائک اس کے بعد اس ویڈیو کو کیجئے شیئر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکون کو ضرور دبالی جگہ چلے چلتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف وہ جانتے ہیں پورے ڈیٹیل سے دوستو ایک اپ ڈیٹ لگائی گئی ہے ای پی آفو کے پانچ کروڑ سبسکرائبر کے لیے راحت کی حبر اب ملے گا ایک لاکھ زیادہ کلیب اپ ڈیٹ کی مانے تو پرابیڈینڈ فائنڈ کو لے کر اکثر خبریں آتی رہتی ہیں لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آرگینائز سیکٹر میں کام کرنے والے کرمچاریوں کو پی آف ایک آنٹ کے ساتھ لائف انشلنس قبر مفت میں ملتا ہے بہی سرکاں نے اسے چھ لاکھ روپے سے بڑھا کر سات لاکھ روپے کر دیا ہے اس کو لے کر نیا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ اپنی نوکری کی عبدی میں کوئی بھی کرمچاری اس کے لیے کوئی کانٹریبیشن نہیں دیتا کرمچاری بھوش نے دی سنگٹان یعنی ای پی آف او اپنے سب ہی میمبرز کو یہ سبیدہ دیتا ہے اگر کسی ای پی آف او میمبر کی آکاسمیک ملتی ہو جاتی ہے تو نامنی لائف انشلنس کی رہشی کو کلیم کر سکتا ہے اس اسکیم کا نام ایمپلائیز ڈیوپوزٹ لنگڈ انشلنس یعنی کی ای ڈی ایل آئی اسکیم ہے ای پی آف او کے ٹریسٹی بورڈ نے شرم منتری سنتوش گنگوار کی عدیشتہ میں پچھلے ورس نو ستمبر کو یہ سیما سات لاکھ روپے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا اب اسے نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اس سے پہلے چھ لاکھ روپے تک کا انشلنس کور ملتا تھا وہیں پہلے اس کی لیمیٹ تین لاکھ سائٹ یا روپے تھی کسی خاتدارک کی موت ہونے پر اس کے نومنی جیسے پتنی بیٹا یا بیٹی جس کو بھی نومنی بنایا ہے کو پچھلے بارہ مہینے کی اوسس سیلری کی بیس گناہ راشی بیس فیزی بونس کے ساتھ ملتی ہے آشان سبدوں میں کہیں تو اگر موجودہ سمیے میں پندرہ ہجار روپے ہے تو ادھک تم تین لاکھ سائٹ یا روپے تک مل سکتے ہیں بہی زیادہ بیسک ہونے پر یہ رقم اور بڑھ جائے گی لیکن اس رقم کی لیمٹ سات لاکھ روپے ہے تاشی کو کلیم کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا گیا ہے پی ایف خاتدارک کی مرتی ہونے پر ایکاؤنٹ کا نومنی انچورنس ایماؤنٹ کے لیے کلیم کر سکتا ہے اس کے لیے انچورنس کمپنی کو ڈیتھ سائٹیفیکٹ سکسٹیشن سائٹیفیکٹ اور بینک ڈیٹیل دینی ہوں گی اگر پی ایف خاتے کا کوئی نومنی نہیں ہے تو پھر قانونی اترہ دھکاری یہ رقم کلیم کر سکتا ہے پی ایف خاتے سے پیسہ نکالنے کے لیے کمپنی کے پاس جمع ہونے والے فارم کے ساتھ انچورنس کبر کا فارم بھی جمع کر دیں اس فارم کو کمپنی ستیابت کرتی ہے اس کے بعد کبر کا پیسہ ملتا ہے اب بات اٹھتی ہے کیا ریٹارمنٹ کے بعد بھی انچورنس کلیم کیا جا سکتا ہے پورب اسسسٹینٹ کمیشنر ایک شکلہ کے مطابق پی ایف خاتے پر ہونے والے اس انچورنس کا دعبہ صرف تب ہی کیا جا سکتا ہے جب پی ایف خاتہ دارک کی موت نوکری کے دوران ہوئی ہو مطلب صاف ہے کہ ریٹارمنٹ سے پہلے اس دوران چاہیں بے آفس میں کام کر رہا ہو یا چھتی پر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نومنی پیسہ کلیم کر سکتا ہے تو دوستو یہاں پر ایپ ایف او کے پانچ کروڑ سبسکائبر کو تھوڑی سی راحت مل گئی ہے کیونکہ جو انچورنس کبر ہے اس کی راشی کو ایک لاکھ روپے تک بڑھا دیا گیا ہے پہلے یہ راشی چھ لاکھ روپے تک تھی جس کو بڑھا کر اب سات لاکھ روپے کر دیا گیا ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکے بتائیے آپ لوگ دیش کے کس راجے سے ایپ ایف او میمبر یا سبسکائبر ہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کردیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کریں ویڈیو کا ٹک نیچے دکھ رہا ہوگا سبسکائب کا بیٹن اس کو دبائیں دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو دبا کر آل نوڈیفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھئے پھر ملاقات ہوگی تاکیو